نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا لوکلی بنا ائرکرافٹ کیریئر آئینس وکرانت تیار ہو چکا ہے اور نیوی کو دے دیا جا چکا ہے تو ایسے میں دوستو اس کے لیے فائٹر جیٹ کھریدے جانے ہیں جس کے اندر ایف اے ایٹین جو کی یو ایس کا ہے اور اس کے علاوہ فرانس کا رافیل ایم دونوں ہی کتار میں کھڑے ہیں ایسے میں دوستو دونوں کے ٹرائل بھی ہو چکے ہیں اور دونوں ہی اپنا دعویٰ مجبوط کر رہے ہیں انڈیا نیوی کے لیے سیلیکٹ ہونے کے لیے لیکن ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایف اے ایٹین ہی فائنل ہوگا یا اس کے چنے جانے کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہے آج اسی کے بارے میں بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب فائٹر جیٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا ایرکرافٹ کیریئر کے ڈیک کے اوپر لیکن دوستو ایکچول میں انہیں اس کے اندر بھی سٹور کیا جاتا ہے وہیں اسے مینٹین اور ریپیر بھی کیا جاتا ہے تو ہمارے آئینس وکرانت کا فائنلی انڈیا نیوی نے لینٹھ اور ویڈس جو اس کے ایلیویٹر ہیں جو ان فائٹر جیٹ کو نیچے لے کے جاتے ہیں اور اوپر لے کے آتے ہیں ان کا کھلاسہ کر دیا ہے اور آئینس وکرانت کے اندر دو ایسی لیفٹ ہیں جو اپر ڈیک سے لور ڈیک تک فائٹر ایرکرافٹ کو لے کے جاتی ہیں یا پھر نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہیں اور دوستو ان کے ڈائمنشن کی بات کریں تو یہ ٹین میٹر انٹو فورٹین میٹر ہے یعنی ٹین میٹر اس کی ویڈھ ہے اور فورٹین میٹر اس کی لینٹھ ہے تو ایسے میں دوستو یہ پوری طرح سے پرفیکٹ ہے مک ٹونٹی نائن کے کو اپریٹ کرنے کے لیے جسے اولیڈی انڈیان نیوی اپریٹ کر رہی ہے وہیں دوستو اب بات آتی ہے کہ کیا ایف ایٹین یا پھر رافیل ایم اس سے اپریٹ ہو سکتا ہے اس لیفٹ کی مدد سے نیچے جا سکتا ہے اوپر آ سکتا ہے تو ایف ایٹین ای ایف سوپر ہورٹ کی بات کریں تو اس کی لینٹھ ایٹین پوائنٹ تھری ایٹ میٹر ہے جبکہ دوستو اس کی ویڈھ نائن پوائنٹ فائیو میٹر ہے تو ایسے میں دوستو جب ان کے ونگز کو فولڈ کر دیا جاتا ہے تو انہیں آسانی سے لیفٹ کی مدد سے اوپر نیچے لے جا سکتا ہے اور دوستو جب ایف ایٹین کے ونگز کو فولڈ کیا جاتا ہے تو اس کی لینٹھ ٹین میٹر سے تھوڑا کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے آسانی سے ایلیویٹر کی مدد سے اوپر نیچے لے جا سکتا ہے وہیں دوستو اگر ہم بات کریں رافیل ایم فائٹر جیٹ کی تو اس کے ونگ سپین 10.90 میٹر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 میٹر سے 0.90 میٹر زیادہ ہے چونکہ اسے فولڈ نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب اس کی لیندھ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اسے ہمارے ایلیویٹر کی مدد سے نیچے اوپر نہیں لے جایا جا سکتا یا کہیں کہ یہ اس کے اندر فٹ نہیں ہو سکتا اور دوستو رافیل ایم کا اب سیلیکٹ ہونا کےول اسی بات پر نربھر کرتا ہے کہ ڈسولٹ اگر ان کے اندر کسی طرح کا ونگ سپین 11.2 میٹر ہے اور جبکہ اسے فولڈ کرنے کے بعد یہ 7.5 میٹر رہ جاتا ہے اسی لیے اسے آسانی سے اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا تو ایسے میں دوستو ابھی اگر اس فیچر کو دیکھا جائے تو چانسیز ایف ایٹین کے سیلیکٹ ہونے کے زیادہ ہے دھنیاواز جہن